بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ہو و نسلی و نسلیم على رسول کریم ام آباد نماز جنازہ کے حوالے سے تھوڑی سی گزارشات پیش کرنی ہیں جس طرح الحمدللہ ہم نے اللہ کی توفیق سے وضو غسل تیمم اور نماز کے فریض واجبات مستحبات یہ سارے ہم نے یاد کیے ہیں الحمدللہ اللہ پاک کبول فرمائے آج نماز جنازہ کے حوالے سے پیش کرتا ہوں یہ جو ہم مسلمان کا نماز جنازہ پڑھتے ہیں مسلمان کا حق ہے نماز جنازہ میں دو فرض ہیں اور تین سنتیں ہیں اور اس نماز جنازہ کی پانچ شرطیں ہیں سب سے پہلی سرچ یہ ہے جو مرہ ہے جس کا ہم نماز جنازہ پڑھنے لگے ہیں وہ مسلمان ہو جو غیر مسلم ہے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑی جاتی چاہے وہ مرزائی ہو قادیانی ہو یہودی ہو عیسائی ہو گستاخ رسول ہو گستاخ سابہ ہو رافزی ہو اس کی نماز جنازہ کی شرط ہی پوری نہیں ہوتی نماز جنازہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ مرنے والا مسلمان ہو اس کی نماز جنازہ کی دوسری شرچ یہ ہے کہ اس کا بدن پاک ہو اور نماز جنازہ کی تیسری شرچ یہ ہے کہ اس کا ستر ڈھامپا ہوا ہو اور چوتھی شرچ یہ ہے کہ جو اس کو کفن دیا جا رہا ہے وہ کفن بھی پاک ہو پانچفی شرچ یہ ہے کہ نماز جنازہ جس کی پڑی جا رہی ہے وہ لوگوں کے سامنے فرنٹ پہ ہو عام طور پیسہ ہی ہوتا ہے لیکن یہ سامنے ہونا چاہیے یہ پانچ شرطیں ہیں پہری شرط مرنے والا مسلمانوں دوسرا جس کی نماز جنازہ پڑی جا رہی ہے اس کا بدن پاک ہو تیسرا اس کا ستر ڈھانکہ ہونا چاہیے چوتھا جس کو کفن دیا گیا ہے وہ کفن پاک ہونا چاہیے اور پانچفاں وہ جس کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے وہ لوگوں کے سامنے ہو اس کی ڈیڈ بڑی آگے ہو یہ جو لوگوں کے سامنے کی بات کر رہا ہوں اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جس کی نماز جنازہ پڑی جا رہی ہو ہوئی نہ تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہو سکتی سیاسی نماز جنازہ تو ہو سکتی ہے مز بھی نہیں ہو سکتی یہ جو غائبانہ نماز جنازہ پڑی جاتی ہے شریعت میں کئی بھی نظر نہیں آتی سوائے ایک واقعہ کے اور وہ واقعہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے بس النجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کریم علیہ السلام پہ شہنشاہ حبشاہ جو تھے ایمان لائے تھے اور پیارے آقا کریم علیہ السلام کو ان کے وفات کا علم ہوا اطلاع دی گئی کہ وہ فوت ہو چکے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا آقا ہے ایک امتی نبی کا کہاں مقابلہ کر سکتا ہے اللہ نے پردے اٹھا دی ہوں گے یقیناً وہ مییت سامنے تھی آپ نے وہاں ان کے لئے نماز جنازہ پڑی پوری تاریخ اسلام میں پوری زخیرہ حدیث میں فقہ امت میں سوائے اس غیبانہ نماز جنازہ کے اور کوئی بھی نہیں ملتا آج کل کوئی مرتز ہو دیا میں ہے تو یہاں غیبانہ نماز جنازہ روڑوں پہ ہو رہا ہے تو اصل یہ جنازے کی پہلی شرط میں نے پانچ شرطیں آپ سے عرض کر دی ہیں یہ شریعت کے اندر ہیں پہلی شرط مسلمان ہو جسم اس کا پاک ہو سطر اس کا ڈھمپا ہو ہو اس کو پینایا گیا کفن پاک ہو اور وہ خود لوگوں کی آنکوں کے سامنے ہو یہ پانچ شرطیں پائی جائیں گی تو تب نماز جنازہ ہوگی ایک شرط بھی نہیں ہے مثلا مسلمان نہیں ہیں باقی ساری شرطیں ہیں صاف بھی ہے اور اس کو جوہنا کفن بھی صاف رکھا ہے سطر بھی ہے سامنے بھی ہے مسلمان نہیں ہے پھر بھی جنازہ نہیں ہوگا ساری شرطیں ہیں صرف پاک نہیں ہے پھر بھی جنازہ نہیں ہوگا ساری شرطیں ہیں اس کا کفن نہیں ہے پھر بھی جنازہ نہیں ہوگا یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ شرائط بنیادی طور پہ ہیں فلان پڑھتے ہیں فلانے پڑھے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس سے سنے ہیں بابا ہمارے تو قرآن حدیث ہیں ہمیں سننے اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جب رسول کریم علیہ السلام نے نہیں کیا آپ کے علاوہ خلفہ راشدین میں سے دیکھیں بڑے بڑے صحابہ اکرام فوت ہوئے ہیں ابید ابن جرح رضی اللہ تعالی جنہیں امین و حضر امہ کہا گیا ہے تو ان کی بیماری میں آپ کے انتقال ہوا اور بڑے بڑے صحابہ ہیں کسی نے ان کی عبد الرمان ابن عوف وہ اسطنبول میں فوت ہوئے ہیں اور وہ جنہوں نے اسلام پہ بڑا پیسہ لگا ہے ان کے گبائیں کسی نے مدینہ میں انماز جنازہ نہیں پڑھی کیا عبد الرمان ابن عوف کوئی مقام نہیں تھا کہیں بھی ایسا نہیں ہوا پیارے آقا کریم علیہ السلام خود دنیا سے تشریف لے گئے تو جو صحابہ اکرام وہاں آئے آپ کے کحشان نبوت میں وہاں کے درود و سلام پڑھتے رہے ایسا نہیں ہوا کہ وہ شام والوں نے کہا ہم یہی سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اس لیے کلیر کٹ کریں صاف ستری سٹیٹ فارورڈ بات ہونی چاہیے قرآن سنت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے کیا ہے خلف راجدین نے ٹھیک ہے نہیں کیا بس ختم جنازہ بسک ایک دعا ہے دعا کے لیے پوری ایک نکائبانہ نماز جنازہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے تو بر یہ پانچ شرطیں بنیادی ہیں کہ وہ مسلمان ہو جسم پاک ہو سطر ڈھنکا ہوا ہو کفن صاف ہو اور لوگوں کے سامنے ہو یہ شرطیں ہوں گی تو اب نماز جنازہ ہوگا سوالات آخر میں دو فرض ہیں نماز جنازہ کے اور آپ کے علم میں ہے کہ فراز میں سے کوئی رہ جائے تو وہ چیز قابل قبول نہیں ہے دو فرض ہیں اور بڑے آسان ہیں وہاں آدمی کر سکتے ہیں پہلا فرض یہ ہے کہ چار دفعہ اللہ اکبر کہنا چار تکبیرات یہ پہلا فرض ہے اور دوسرا قیام کھڑے ہو کے پڑھنا کوئی آدمی معذور ہے اگر عذر ہے جساں نماز پڑھ سکتے پھر تو لگ بات ہے اگر عذر نہیں ہے تو یہ دو فرض ہیں ایک آدمی جو انا چار تکبیریں بھی نہیں کہتا تو اس کا جنازہ نہیں ہوا چار تکبیرات چار دفعہ اللہ اکبر ہاتھ اٹھانا فرض نہیں ہے اللہ اکبر کہنا فرض ہے تو برحال عدبان اٹھایا جائے تو یہ اچھی بات جب بھی ہوتی ہے ابتدائے افتدائے تکبیر ہوتی ہے تو ہاتھ اٹھاتے ہیں ہم لو تو چار تکبیرات اور قیام یہ دو اس کی ہو گئے فرض پہلی پانچ اس کی کیا تھی دی شرطیں اور تین سنتے ہیں نماز جنازہ میں پہلی سنت اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا دوسری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا اور تیسری مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرنا پانچ شرطیں دو فرض اور تین سنتے ہیں نماز جنازہ ہو گیا ختم یہ مسلمان کا نماز جنازہ ہے اب نماز جنازہ پڑھنا کیسے اب اس کی نیت بھی ہے نیت عام طور پہ ہم اردو میں سنتے رہتے ہیں چار تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ سنا واسطے اللہ تعالیٰ کے دروت واسطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا واسطے حاضر اسمیت کے یہ نیت ہے نماز جنازہ کی جو ہم غیبانہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں ایک منٹ کے لیے جب ہم نیت کریں گے چار تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ سنا واسطے اللہ تعالیٰ کے دروت واسطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا واسطے شام کے اندر مرے ہوئے میت کے ایسا تو نہیں ہو سکتا تو یہ نیت کے اندر ہی ہے ہم سب کو نیت آتی ہے یہ پر میں سمجھ کیوں نہیں آتی ہم وہ فلاں مولوی پڑھے ہے جی تو میں پڑھنا آجی تو ہمیں رسول اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی اتواہ کرنی چاہیے دعا واسطے حاضر اس میت کے پیچھے اس امام کے مومن اطرف خانہ کعبہ شریف کے اللہ اکبر عربی میں آتے تو عربی میں کریں کہ نوائی تو انہو دیا للہ تعالیٰ اربا تکبیرات اتناؤ للہ تعالی والصلاة لرسول والدعاو لیہاد المیت اکتدائیدو بیہاد الامام متوجہن اللہ جہت القابل شریف اللہ اکبر یہ دل کے ارادے اس کے اندر یہ چیز ہے اور اس کے بعد طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے آت باندھے نے سنا پڑھنی ہے نماز جنازہ کی سنا میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں اگر وہ آتی ہے تو اچھی بات ہے نہیں تو نماز ولی سنا پڑھ سکتے ہیں سبحانک اللہم بحمدکا وتبارک اسموکا وتعالا جدوکا وجل ثناوکا ولا الہ غیرک یہ نماز جنازہ کی سنا ہے اور کہیں تو میں پڑھا دیتا ہوں ساتھ ساتھ سبحانک اللہم و بحمدکا وتبارک اسموکا وتعالا جدوکا وجل ثناوکا ولا الہ غیرک عام طور پر جس طرح نماز ولی سنا میں غلطی ہم لوگ کرتے ہیں اس طرح اس کے اندر بھی وہی ہوتی ہے سبحانک اللہم و بے بہا لوگ پڑھتے ہیں و بے حمدکا اب اب یہاں لکھا وہ نہیں بھوڑ پہ آپ کو میں سنگ دکھاؤں و بے حمد ماں میں ہم اس کو نا و بلاتے ہیں پورا و اور علیف و بے بے اور بڑی یہ لگاتے ہیں نیچے یہاں یہ یہ ہے ہی نہیں ہے علی بھی نہیں ہے و بی حمدکا و بی اور و بے بڑا فرق ہے عام طور پر اس کی تھی کرنا ضروری ہے سبحانک اللہم و بی حمدکا و بے حمدکا ٹھیک نہیں ہے و تبارا قسم کا لوگ پڑھتے ہیں غلط ہے و تبارا قسم کا و تعالیٰ کو لمکت ہے و تعالیٰ یہاں لوگ اس کو کھینچتے نہیں ہیں جس کو کھینچتے نہیں ہیں جس کو نہیں کھینچتے اس کو ہم کھینچتے ہیں اس میں پڑھنے والوں کا قصور نہیں ہے جن بچاروں نے سکھایا ہے کمزوری تو ان سے ہوئی ہے تسلی کے ساتھ پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہنا ہوتا ہے دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھانے ہاتھ تو باندے ہوئے تو اللہ اکبر کہہ کہ اس کے بعد دروش ہی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت و سلمت و بارکت و رحمت و تراحمت یہ دروشی منقول ہے کتابوں میں نماز جنازہ کے لئے لیکن اگر کوئی آدمی درودِ ابراہیمی پڑھنا چاہے تو کوئی عرض نہیں وہ درودِ ابراہیمی بھی پڑھ سکتا ہے اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کہ پھر اس کے بعد بڑا آدمی کا فوت ہوا ہے تو مشہور دعا ہے وہ دعا پڑھنی ہے اللہم مغفر لی حینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہو منا فاحجهی علی الاسلام اگر اس دعا پہ ہم غور کریں نجی اس کے اندر کوئی ایسا آدمی چھوڑا ہی نہیں ہے جس کے لئے دعا کی ضرورت ہو اے اللہ ہمارے حینا زندوں کو معاف کر دے میتنا جو فوت ہو چکے ہیں ان کو معاف کر دے شاہدنا جو جنازے میں آ چکے ہیں اللہ ان کی کو معاف کر دے ان کی مغفرت کر دے وغائبنا جو نہیں آ سکے اس میں عورتیں بھی آگئیں ان کو اللہ معاف کر دے وصغیرنا ہمارے چھوٹوں کو بھی معاف کر دے وقبیرنا ہمارے مردوں کو بھی معاف کر دے ان کی مغفرت کر دے وذکرنا ہمارے مردوں کو بھی معاف کر دے بخش کر دے ان کی وانسانہ اہلا ہماری عورتوں کی بھی مغفرت کر دے سبحان اللہ اور اس کے بات یہ ہے کہ اللہ من احییتو مننا اے اللہ ہم جب تک زندہ رہیں گے جیسے ہم میں سے جس کو تُو زندہ رکھے تو اللہ فاہییہی علی الاسلام ہمیں اسلام کی حالت میں زندہ رکھنا ومن توفیتو مننا اور ہم میں سے جس کو تُو موت دینا فتوفیتو مننا اسے ایمان پر موت دینا اتنی جامع دعائے الحمدللہ ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی ہم جب تک جنازہ کے بعد دعا نہ کریں ہمیں تسلی نہیں ہوتی کہ مغفرت نہیں ہوئی یہ اندر کی دعا وہ ہے جو رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں سکھائی ہے اور ان کے ذریعے امت تک پہنچ یہ وہ زیادہ اہم ہے میری عام مولوی کے اس دعا سے کہ جو ہم نماز جنازہ کے بعد اس کو لازم اور فرض سمجھتے ہیں اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہنا ہے چوتھی تکبیر اور پھر دائیں اور بائیں سلام پھر دینا ہے یہ لازمی نہیں ہے کہ بس ایک ہی دعا کرنی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ السلام سے بہت سری دعائیں منذقول ہیں جتنی لمبی دعائیں پڑھ سکتے ہیں میں پڑھنی چاہیے دیکھیں جب تک نماز جنازہ ادا نہیں ہوئی اس وقت تک نماز جنازہ کی تاخیر نہیں تصور کی جاتی جب چوتھی تکبیر کا سلام پھر جائے اس کے بعد جنازہ کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے آپ یقین کریں کہ آج ہمارا حال یہ ہے مسلمانوں کا اللہ معاف فرمائے میں یہ بات ارز کر رہا ہوں جہاں تک میری آواز جائے گی اس پہ ہم سنجیدگی سے سوچیں اگر یہاں اللہ مغفر لینا کے علاوہ دو چار دعائیں اگر کوئی آدمی اور پڑھ لے تو ممکن ہے پیچھے کہیں دیر مو لائنے جی بڑا ٹیم لا چھوڑے نے لیکن اس کے بعد گھنٹہ میت کا دیدار کریں گے جو خلاف سنت ہے جنازہ کے بعد اس میں ہمیں پرشانی نہیں ہوگی ہم گھنٹہ جبکہ لگائیں گے آپس میں سارے ایک دوسرے کو ملیں گے اس میں تاخیر نہیں ہوگی کسی کے انتظار کے لیے دو دو گھنٹے ہم میت رکھ اس میں انتظار نہیں ہوگا بس مرنے والے کے لیے دوبارہ دعا نہیں کرنی بس اندر بس فوراں آپ یقین کریں کبھی کبھی ایسے بھی جنازے ہوئے ہیں کہ آپ نے میں تجربہ کیے اللہ مغفر لینا والی پوری دعا بھی نہیں پڑی ہوتی اسلام علیکم رحمت اللہ اسلام علیکم رحمت اللہ ہو جاتا ہے یہ غلط ہے اس لیے حکم یہی ہے کہ مرنے والوں کا جنازہ خود پڑھائیں اب اگر میری والدہ ہے میرے والد کا جنازہ ہے میں کھڑا ہوں گا مجھے کس کی پرواہیں خواہش ہوگی میری ماں کی مغفرت ہو جتنی دعائیں مجھے آئیں گے مجھے مانگنی چاہیں گے اور پہلے میں نے بھی کبھی اس پوائنٹ آو یو پہ کبھی سوچا نہیں ہے یہ پیسے کچھ وقت پہلے ایک بزرگ فوت ہوئے اور ان کی جنازہ ادا کی گئی اور بڑے جلتی سلام پھیر دیا اس پہ لوگوں نے بڑی اس پہ بحث کی اور بڑی باتیں کی اس فکر مجھے بھی احساس ہوا یار بہت تو حقیقت ہے ہم مرنے والے کے لئے یہ آخری چانس ہے یہ آخری موقع ہے اس کے بعد دوبارہ ہم نے کس نے دعا کرنی ہے ہم ضرور کریں گے فلملٹی ہوگی اب جنازہ سامنے پڑھا ہے باپ کا جنازہ ہے ماں کا جنازہ ہے استاد کا جنازہ ہے پیر کا جنازہ ہے وہ وقت ہے وہ دل ٹوٹا ہوا ہے اور زخمی دل ہے ایسی حالت میں اللہ کی رحمت خاص برس رہی ہوتی ہے اور اسے فرمایا کہ نہ مجھے اسمان کی وسط ہے سما سکتی ہے اسمان کی بلندی ہے اور نہ زمین کی وسط ہے میں آتا ہوں ٹوٹے مومن کے دل میں اس وقت جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگنی چاہیے ہمیں خود پڑھنے کی جب ہم خود پڑھیں گے نہ پھر کسی کو اشکال نہیں ہوگا میں اگر پڑھوں گا مثال دیتا ہوں ہم روٹین جی ہے جی جمعہ میں آپ ہمارے ہاں یہ حرف آخر ہے اللہ ماہ فرمائے اللہ ماہ فرمائے ہم کہتے ہیں بس یہ تیس منٹ لکھے ہیں اکتیس نہیں ہونا چاہیے ہمارے ایک استاد تھے وہ جان بوچ کے ٹیم لیٹ کرتے تھے کہ بھائی کسی ریپیو دو غلام نہیں ہیں یہ فکس گڑی آپ یقین کریں ناراض نہ ہو ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر نماز میں کھانا ملتے ہیں وہاں آپ نہیں بولتے ہوئے ٹیم ہوتا ہو گئے میری شادی ہے مجھے آپ کوئی نہیں کہے گا مولی صاحب خیار رکھے ہو جی کئی جگہ آپ یقین کریں ایسا بھی چار چار گھنٹے بھی انتظار کرنا پڑتے ہیں یہ ایک روٹین ایسی بنی اس معاملے میں ہم بڑا جلدی کرتے ہیں تو یہ چند وہ چیزیں ہیں اصل میں نے ارنس کر دی ہے یہ دو فرض ہیں چار تکبیریں اور قیام تین سنتے ہیں اللہ کی تعریف رسول اللہ علیہ وسلم پہ دروت اور آخر میں دعا اور پانچ شرطیں پہلے والی ہیں اس کے بعد جو خاص تمام سے آپ یقین کریں کہ آج ایک چیز تیع کر دی گئی ہے جو دعا کرتا ہے یہ جنازہ ہوا ہے اگر خدا نہ خاصتا کس نے دعا نہیں کی تو جنازہ ہی نہیں ہوا یہ غلط ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ شریعت کا حکم ہے جو حضرات دعا نہیں کرتے یا کہتے ہیں کہ قبر میں دعا کریں کہ وجہ کیا ہے ان کا اس مرنے والے سے دشمنی نہیں ہوتی رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھو جوان بچی بچہ ملاب کا رشتہ ملے فوراں اس کا رشتہ کرو اور جب نماز جنازہ کا سلام پھر جائے دا فوراں اس کو قبر کے حوالے کرو یہ جو عام طور پر ہماری روٹین میں مرنے کے بعد میں نے پچھلے درس میں بھی آپ سے کہا تھا کہ میت کا جنازہ پڑھنے کے بعد ہم جو چہرہ دکھاتے ہیں غلط ہے خلاف سنت ہے جب تک انسان کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جاتی اس وقت تک اس کے چہرے کی اثرات بدلتے نہیں ہیں اگر نیک آدمی ہے تو جنازہ پڑھنے کے بعد آپ دیکھیں اسے چہرے پر چمک آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا سفید چمک تو وہ چہرہ ہو جاتا ہے اور بس کسی کا چہرہ ہے تھوڑا اقسیہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اب یہ معاملہ خدا نے دن کوئی زندگی میں پردہ رکھا ہے ہمیں کوشک کرنی آخری ٹیم بھی پردہ ہی ہو لوگ بات کرتے ہیں چہرہ خوبصورتوں سارے تعریفیں کرتے ہیں اور خدا نہ کرے اگر چہرے میں کوئی رنگت کالی ہو جائے لوگ کوئی پتہ نہیں ہے موہ بڑا کالا ہو گیا اسی یار ہونٹ پیلے ہو گئے تھے ان باتوں سے بچنے کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ جوئی اسلام پھرے ارام سے جنازہ اٹھا اور قبر کے حوالے کرو جنازہ پڑھنے سے پہلے جتنا مرضی عبدیدار کرو دیکھنا چاہیے اور میں نے میت کے غسل کے حوالے سے بات بھی کی تھی میت کو ایک غسل دینا چاہیے اور محرم کو چاہیے خود غسل دیں اور غسل کے اندر جو ہے جو گلاوس پہنتے ہیں پچھ دفعہ ایک میس ہو گیا تھا دو ہوتے ہیں پہلے ایک سے استنجہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد دوبارہ جب غسل کر رہتا ابھی دوسرے ہاتھ پہ اس کو پناتے ہیں اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی میں کوئی آدمی ایک فوت ہو تو اس کو میت کے غسل ضرور دیں تاکہ آج ہم کسی غسل دیں گے کل ہماری باری آئے گی تو اللہ پاک ہمارے ساتھ مربانی علیہ معاملہ کریں گے بہت سریعیس کے اندر باتیں ہیں نماز جنازہ کے ساتھ ہم یہ چلتے ہیں جو مرضی دروشی پڑھیں استغفار پڑھیں کلمہ شریف پڑھیں اسلام نے شریعت نے اس پر قدغن نہیں لگائی لیکن اس کفیت میں جائیں کہ آپ نے اوپر ایک غم سوار کریں ایک فکر آخر سوار کریں کہ میں نے بھی اس قبر میں جانا ہے اگر میں جنازہ کے ساتھ چر رہا ہوں آپ چر رہے ہیں ہماری زندگی میں ایک لمحہ بھی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہمیں ذرا بھی موت کا خوف نہیں آ رہا یہ بے فیدہ ہے ہمارا جنازہ کے ساتھ چلنا اصل یہ ہے کہ اپنا احساس پیدا کرنا کہ آج یہ چرپائی میں ہے کل اسی چرپائی میں میں نے آنا ہے وہ جس کفیت سے پیدا ہو سکتا ہے وہ کفیت پیدا کرے جس انداز میں آنسوں باتیں بھی ہو سکتا ہے لا حولہ میں ہو سکتا ہے لا الہ الا اللہ میں ہو سکتا ہے جو وزیف خاص نہیں ہے پڑھ سکتے ہیں پھر وہاں خموشی اختیار ہونے چاہیے جنازہ کے پیچھے چلنا چاہیے جنازہ کو تیز لے کر نہیں جانا چاہیے اور باساو کا اتنے تیزی میں بگاتے ہیں بالکل اعتدال کے ساتھ لے کر جانا چاہیے اور اسی انداز میں میں یہ جب پاک کرتے ہیں تو موتدل پانی کے ساتھ گسل دینا چاہیے تھنڈے پانی سے گسل نہیں ہونا چاہیے بیری کے تاک عدد پتے اس میں ڈالنے چاہیے یہ چند وہ چیزیں ہیں پھر جو اس کا ضائع ووضو ہیں یہ گھٹنے ہیں اس کا پیشانی ہے سینہ ہے ہاتھ ہیں پاؤں ہیں اس کے اندر خوشبو لگانی چاہیے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مسنون عمل ہے تو اصل میں بھائی بھول گئے ہیں ورنہ میں نے ان سے کہا تھا کہ تین چار کپڑے لے کر آئیں تو پریکٹیکل آپ کو بتائیں گے کہ کفن دیتے کیسے ہیں انشاءاللہ نیکس جو موقع آئے گا انشاءاللہ اس میں جنازہ کی بازیان مکمل ہو چکی ہے جنازہ اتار دینا قبر میں اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ اس کو قبر کے اندر اتارا جائے عورت کے لیے اپنے محرم اتاریں مرد کے لیے بھی جو حضرات صحیح وزن سہے سکتے ہیں آپ سب کو پتہ ہے ہو سکتے ہیں جو حضرات کرتے ہیں تین چادریں ڈالتے ہیں اس کی کمر میں چادر ہوتی ہے تھوڑا آگے پیسی کر کے ایسے بلکہ چادر ایک ہی ہوتی ہے اٹھانے والی دو آدمی ایک پاؤں سے پکڑتے ہیں سر کے نیچے کمر یہاں کندوں میں آت رکھتے ہیں ایسے نیچے رکھ دیتے ہیں اور بلکہ سیدھا نہیں رکھنا چاہیے اس کو قبلہ کے روح موڑنا چاہیے چہرہ قبلہ کے طرف ہونا چاہیے اور پھر اینڈ ٹیم پہ جب وہاں سے ہم اٹھائیں گے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جن حضرات نے دیکھا ان کو پتہ ہے جنہوں نہیں دیکھا ان کو نیت تجربہ ہوگا کہ آخر میں میت کا چہرہ کھول دیتے ہیں چہرہ باندی رکھتے چہرہ کھول دیتے ہیں اس کے اوپر ایک چادر ڈال لیتے ہیں اور وہ چادر پاؤں کی طرف سے دوسری چادر سے باندھ کے اوپر ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں اس کا کنارہ ہوتا ہے پھر وہ سر کی طرف سے سلیں رکھنا شروع کرتے ہیں جب کرتے کرتے آخری سل کے باری آتی ہے درمیان میں تھوبے شبہ گارے کے مار لیتے ہیں پھر آخری سل کو اوپر کر کے تو چادر کھینچ دیتے ہیں اور چادر کھلا رہتے ہیں اس کے بعد وہاں جو موکہ ہوتا ہے سورہ داہر پڑھنی چاہیے سورہ یاسینی پڑھنی چاہیے جو قرآنی آیات آتی ہیں وہاں بیٹھ کے پڑھنی چاہیے اور پھر اس کے بعد جب وہ اس کو کبر ڈالتے ہیں مٹی ڈالتے ہیں تو مٹی ڈالنے کے سننا طریقہ یہ ہے کہ ایک لب بھرے اور کہہ منہا خلقنا کو پھر دوبارہ اٹھا ہے ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ یہ تین لب ضرور ڈالنا چاہیے کہ منہا خلقناکم اسی مٹی سے نے تمہیں پیدا کی ہے اسی میں تمہیں واپس لے کر ابھی جب بھیج رہے ہیں پھر تمہیں یہاں سے دوبارہ اٹھایا جانا ہے پھر کوشش کرے کہ جتنا یہ گھات ہے نا مارا ایک تگریب ڈیڑھ ایک فٹ بند ہے اتنی سی اس کی قبر ہونی چاہیے زیادہ پوری مٹی کتنا بڑا پہاڑ بنانا یہ خلاف سنت ہے اللہ تعالی ہم سب کو بار بار مدینہ پاک لے جائے جو عزرات گئے ہیں ریال جنہ جنہ دل بقی میں دیکھ کر آئے ہیں چھوٹی چھوٹی ڈیریوں ہوتی ہیں سیدنا عثمان گنی کی بڑے عزرات کی وہاں امہ فاطمہ کی اس سے انچی قبر نہیں ہے ہمارے ہاں یہ بہت بڑا رواجیں نہیں ہونا چاہیے بس اوقات اگر کے پی کے علاقے میں چلے جائیں تو وہ پتھر راک 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 سفید سفید وہ پور اتنی انچی بنائی ہوتی ہے یہ خلاف سنت ہے کوشک کریں جتنی سنت ہو سکتی ہے قریب کوہان اونٹ کی کوہان جتنی ہوتی ہیں اوپر ڈیری سے اتنی ہونی چاہیے اور کوشک کریں کہ اس کے بعد کچھ سبستہ نہیں اس کے اوپر لگانی چاہیے حدیث میں آتا ہے پیارے آقا ترشیف لے جا رہے تھے تو دو قبروں میں فرمایا عذاب ہو رہا ہے ایک غیبت سے نہیں بچتا تھا چگلی سے دوسرا پشاپ کے قطروں سے اتیاط نہیں کرتا تھا آپ نے سبستہ نہیں اس کے اندر لگائی اور فرمایا جب تک یہ سبستہ نہیں رہے گی اللہ تعالیٰ عذاب میں تخویف کریں گے ایک تو یہ کوشک کرنی چاہیے قبر کچھی ہو اوپر سے اس کے اندر جو ہے نا یہ سبزہ شبزہ لگا رہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ اس کو عذابِ قبر سے محفوظ فرمائے مہین چیز یہ ہوتی ہے انسان کے عمال جتنے اچھی ہوں گے تو اوپر سے سادھی مرادی بھی قبر ہوگی تو اندر جنت کا باغ ہوگا اور اگر عمال اس کے ٹھیک نہیں اوپر سنگ مرمر اور کیا ہیرے جو احرات بھی لگا دیں اندر بچارے گلی جنم کا گڑا ہوگا اس میں اتیاط ہونی چاہیے کہ اگر ہم تختی بھی لگاتے ہیں کلمہ نہ لکھیں اس میں بسم اللہ نہ لکھیں اس میں عام طور پر اثر توہین ہوتی ہے لوگ ہمارے قبرستان بھرا ہوا ہے آیات قرآنی کے ساتھ یہ بہت بڑی اللہ کی قرآن کی توہین ہو رہی ہے عام طور پر یہ مناسب نہیں ہے سادھی رکھیں اور کوشک کریں بہت زیادہ اگر دل نہیں اس میں تھنڈا ہوتا بار بار دل کرتا ہے کچھ کر لیں تو بس چاروں طرف جتنی دو دو اینٹیں ہوتی ہیں اتنی اونچی کر لیں درمیان میں کچھی رکھ لیں چلو اگر نشانی رہے گی اینٹیں ڈبل لگا لیں چلو ماربل کی دو ایک خالی سنگل لگانی یہ ایسی ہلکیسی لگا لیں جگہ یا ایسے ہلکیسی بنا کے ایسے مٹی ڈالیں درمیان میں چلو نشانی ہو جائے کیونکہ اگر ہم اس میں دس زار بیس زار تیس زار پر لگاتے ہیں یہ بہتر ہے ہم یہ پیسے مسجد میں دے دیں مدرسے میں دے دیں تاکہ وہاں صدقہ جاریہ ہوگا یہ چند وہ باتیں ہیں جس کا سیکھنا ضروری ہے اب مرنے کے بعد جب دفنا دیتے ہیں پھر قبر پر ترقین ہوتی ہے سورہ بقرہ کا ابتدائی رکوع اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد اجتماعی دعا ہوتی ہے تمام مرہومین کے لیے یہ ایک اچھا عمل ہے اور اس کے اندر جو ہے کہ تلقین ایک چلی آ رہی ہے علماء سے مشاق سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک اشارہ ملتا ہے کہ اتنی دیر آپ پڑھائی کریں جتنی دیر میں اونڈ کو زوا کیا جاتا ہے مفہومی اس طرح ہیں اور اس کو تقسیم کیا جاتا ہے اتنی دیر میں حساب کتاب ہو رہا ہوتا ہے آپ کی قرآنی آیات کی برکت سے اللہ تعالی اس کو حسلہ اور تسلی دیں گے تو یہ مسلمان کا حق ہے اور پھر دیکھیں یہ بات حقیقت ہے کہ انسان کے عمال کام آتے ہیں لیکن مرنے کے بعد ہمارے والدین کی قبریں ہیں بیٹوں کی قبریں ہیں بائی کی ہے تو کبھی کبھی جانا چاہیے ہمیں وہ ایک تو اس کی یاد تازہ ہوگی پھر اپنی فکر آخرت بھی ہوگی پھر ہم دیکھیں کئی دفعہ آپ یہا کر دیکھیں قبرستان میں بھنگ اور ایسی بوٹیاں اور ایسی قبر پہ ہوئی ہوئی ہیں پتے نہیں چلتا اس کا کوئی وارث بھی تاگہ نہیں تھا تو یہ کوشی کرنی چاہیے کہ انسان کو قبرستان میں جائے کبھی کبھی جانا چاہیے کہلہ جائے تنہائی میں سوچے کہ یہ بڑی دنیا یہاں سوئی ہوئی ہے اور یہ ان کا ہمیشہ کا گھر ہے دعائیں مغفرت کریں تاکہ کل جب ہماری باری آئے گی تو اللہ تعالی ہمارے ساتھ بھی مربانی فرمائیں گے یہ بڑے عدرات کی دعا یہ تھی باقی چند باتیں اور باقی ہیں انشاءاللہ اندہ والے درس میں اس کو بیان کریں گے اللہ مجھے آپ کو اس میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم ام آباد نماز جنازہ کی حوالے سے کل ہم نے اس کی ابتدائی تفصیلی باتیں میں نے آپ کے سامنے رسکی تھی کہ نماز جنازہ کے لیے پانچ شرائط ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ مرنے والا مسلمان ہو دوسرا اس کا بدن پاک ہو تیسرا اس کا سطر چھپا ہوا ہو اور چوتھا جو اس کو کفن پنایا گیا ہے وہ بھی صاف ہو پاک ہو اور پانچوی چیز یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہو اور اس کے ساتھ اسی شرط کے ساتھ میں نے رسکیا تھا کہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ جو نماز جنازہ سامنے موجود نہ اور پڑی جاتی ہے غیبانہ نماز جنازہ یہ ٹھیک نہیں ہے تاریخ اسلام میں ایک واقعہ در نجاشی کا ملتا ہے جو پیارے آقا کے ساتھ خاص ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد کسی بھی صحابی نے کسی تابع کسی امام نے غیبانہ نماز جنازہ ادا نہیں کی نماز جنازہ بسی کل ایک دعا ہے اس لیے اس کو اسی حد تک رکھنا چاہیے نماز جنازہ کے دو فرائز ہیں پہلا فارج اس کے اندر چار تک بیرے ہیں اور دوسرا اس کے اندر قیام ہے اور نماز جنازہ کی تین سنتے ہیں سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد کی جائے دوسری سنت حضور عنور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام پیش کیا جائے اور تیسری سنت اس کے اندر یہ ہے کہ مرنے والے کے لیے دعا مغفرت کی جائے یہ تین سنتے ہیں دو فرز ہیں اور پانچ شرائط ہیں پھر اس کے اندر میں نے آپ سے رسکیا تھا کہ نماز جنازہ میں پہلی تک بیر کے بعد سنا پڑی جاتی ہے دوسری تک بیر کے بعد دروشی پڑا جاتا ہے اور تیسری تک بیر کے بعد بڑا اگر میئت ہے تو اس کی کل دعا میں نے آپ کو سمجھائی بھی تھی پڑھائی بھی تھی اس کے ترجمہ بھی کیا تھا اللہ مغفر لے حینا جو بڑی مشہور دعا ہے یہ اس کے بعد چوتھی تک بیر کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں دائیں بائیں اور ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے اندر اس بات کی وضاعت بھی کل بھی کی تھی دوبارہ رس کرتا ہوں کہ تیسری تک بیر کے بعد اللہ مغفر لے حینا ایک دعا پڑھنا ہی لازمی نہیں ہے جتنی زیادہ دعائیں پڑھ سکتا ہے پڑھنی چاہیے اللہ مغفر للمومنین والی ہو سکتی اللہ مغفر ہو ورحم ہو یا عورت اللہ مغفر ہا ورحم ہا جتنی دعائیں آ سکتی ہیں پڑھنی چاہیے یہ وہ لمحہ ہوتا ہے اس وقت مردہ ہمارے سامنے ہوتا ہے میت اور اس کو دعا کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے آگے کی منزلوں کا بھی آغاز ہونے لگا ہے اس لیے شریعت نے یہ جو اختیار دیا ہے کہ مرنے والے کا اپنا محرم قریبی رشتدار نماز جنازہ پڑھائے اس کے اندر بھی راز یہی ہے کہ جو مرنے والا ہے اس کا قریبی رشتدار جب اللہ اکبر کہے گا کیا بلا کی درد والی آواز اس کی ہوگی اور دل کے اندر سے آپ تصفر کریں کہ باپ کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے اور بیٹا جب تکبیر کہنے لگے اس کو تصفر نہیں ہوگا کہ اس باپ نے مجھے گود میں اٹھا ہے اور آج اس منزل پہ میں بیٹھا ہوں تو یہ میرے اللہ کے فضل کے بعد میرے ماں باپ کی میرے بانی ہے یہ میری وہ ماں ہے جس نے مجھے مشکتوں اور پیاروں سے لوریاں دے کے یہاں تک پہنچائے یا اگر کسی کا بیٹا سامنے اور باپ جب نماز جنازہ ادا کر رہا کیا کفیت ہے عام آدمی وہ نہیں کر سکتا اس لیے بہتر یہ ہے کہ خود نماز جنازہ پڑھانی چاہیے یہ پانچ شرطیں دو فرض ہیں تین سنتے ہیں جس کو آتی ہیں یہ نارمل سی باتیں ہیں خود نماز جنازہ پڑھائے نماز جنازہ پڑھانے کا کہیں بھی شرط نہیں لکھا کہ مفتی صاحب پڑھائیں شیخ العدیس صاحب پڑھائیں عالم پڑھائے بیٹے ہیں حافظ پڑھا سکتا ہے غیر حافظ ہے اگر دین کے مسئل جانتا ہے پڑھا سکتا ہے یہ خود پڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے تو کل ہم نے وہ دعا پڑھ لی تھی آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے چھوٹے بچے کے لیے اگر کوئی نبالک بچہ ہو اس کی نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں تو پہلی تکبیر کے بعد سنا پڑھیں گے دوسری کے بعد دروشی پڑھیں گے اور تیسری تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھیں گے میں ابھی آپ کو پڑھاتا ہوں وہ میرے ساتھ پڑھ لیں اللہم اللہم اجعلہ لنا فراتن وجعلہ لنا اجرن وزخرن وجعلہ لنا شافعن ومشفعن اللہم اجعلہ لنا فراتن وجعلہ لنا اجرن وزخرن وجعلہ لنا شافعن ومشفعن جب ملا کے پڑھیں گے تو اس کے اندر فراتن آئے گا اجرن آئے گا اور جب ملا کرنا پڑے الگ الگ ٹکڑا پڑے ہیں تو پھر اس طرح اللہم اجعلہ لنا فراتن وجعلہ لنا اجرن زخرن وجعلہ لنا شافعن ومشفعن اب اس کے اندر یہ جو چھوٹا بچہ یا بچی ہوتے ہیں وہ گنوں سے پاک ہوتے ہیں اور وہ ماں باپ کے لئے فرات آگے جا کے زخیرہ نجات بنتے ہیں اب اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ سے ہم کیا دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ اس بچے کے تم ہمارے لئے پہلے سے جا کر انتظام کرنے والا بنا فل مدبراتی امرہ کے اندر بھی اسی کی تشریح بیان کی گئی ہے یہ معصوم بچہ جو ہوتا ہے یہ آگے جا کے ماں باپ کی بخشش کا انتظام کرتا ہے ایک عدیس کا مفہوم ہے کہ جب یہ چھوٹے بچے کوئی بھی بچہ ہو کل مولود یولد فطرت الاسلام ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے ماں باپ یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں بچہ کوئی بھی معصوم ہو وہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے یہ بچے جب کل قیامت کے دن میدان حشر میں مسلمان وہاں حاضر ہوں گے تو یہ بچے عدیس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے ماں باپ کو پچھان لیں گے اور ان کے دامند سے پکڑ لیں گے ان کو اور اللہ سے سفارش کریں گے اللہ جی ہماری سفارش پہ آپ انہیں جنت میں لے کر جائیں اس لیے پیارے آقا کریم الاسلام کی وہ عدیس جو آپ نے صحابہ اکرام سے بیان کی تھی کہ کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ نے تین بیٹے دیئے وہ فوت ہو گئے وہ اپنے ماں باپ کے لئے شرک کفر کرنے والا نہ ہو تو یہ بخشش کا ذریعہ ہو جائیں گے فرمایا یا رسول اللہ اگر کسی کے تین نہ ہوں فرمایا جس کے دو ہوں بیٹی یا بیٹا فوت ہو جائے نبالگی کے حالت میں تو کل خیامت کے دن دونوں اس باپ اور ماں کے لئے بخشش کا ذریعہ بنیں گے ایک صحابہ نے رسکی یا رسول اللہ اگر دو نہ ہوں فرمایا جس کا ایک بھی معصوم اور نبالگ بیٹا دنیا سے چلا جائے اور اس پہ صبر کرے تو یہ بچہ اس کے لئے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا صحابہ اکرام کی عظمتوں پہ ہم قربان جائیں اور ان کی عظمتوں کو لاکھوں اور کرونوں سلام پیش کریں کتنی آسانیاں پیدا کر لیں ایک اور صحابہ نے رسکی یا رسول اللہ کسی کا ایک بچہ بھی نہ فوت ہو دیکھیں یہ ایک سوال بنتا تھا تین نہیں دو سے ہی دو نہیں ایک ایک بھی نہیں فرمایا کہ وہ شرک اور کفر نہ کرے مجھ سے محبت رکھے عقیدہ توحید پر کارباند رہے اور میری سنت کی تباہ کرے میں محمد اس کو جنت میں لے جاؤں تو یہ بچہ اپنے ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے یہ ایک حدیث کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ جب یہ معصوم بچہ فوت ہوتا ہے فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کہ تم میرے بندے کا دل کا ٹکڑا لے آئے ہو یا اللہ ہم لے آئے ہیں وہ کیا کہہ رہا تھا فرمایا اللہ جی بڑی سعادت یہ باتیں ہوتی ہیں اور یہ بچہ ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ ہوتا ہے مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا فلم دبیراتی عمرہ کی تشریح میں بھی اور ایک اور جگہ بھی کہ بس اوقات کسی بار لوگ کہتے ہیں اس عورت کے اولاد بچتی نہیں ہے جی میں کوئی اور شادی کرتا ہوں فلان کرتا ہوں فرمایا ہو سکتے وہی اولاد کا مرنا تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے ہمیں کیا بتا ہے کہ اللہ نے اس کے اندر کتنی حکمتیں اور برکتیں رکھی ہوئی ہیں تو برحال اب دیکھیں یہاں بھی ترجمہ اس کے یہ بنتا ہے اے اللہ اس مرنے والے بچے کو ہماری طرف سے پہلے جا کے انتظام کرنے والا بنا اور اس کے بعد وَجْحَلُ لَنَا عَجْرًا یا اللہ اس کو مرے لیے باعث سواب اور عجر بنا اور زخیرہ وَزُخْرًا زخیرہ بنا وَجْحَلُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَحًا اور سفارش کرنے والا اور سفارش قبول کیا ہوا بنا یہ ہماری طرف سے جائے گا جا کے انتظام کرے گا جنت میں پھر یہ ہمارے لیے عجر کے سبب بنے گا پھر اس کے یہ زخیرہ نجات ہوگا اور جب ہم مر جائیں گے تو کہ اللہ کیاں سفارش کرے گا اور یہ سفارش ایسی ہے مشفہہ جس کی سفارش اللہ مانیں گے یہی دعا معصوم نبالک بچی کے لیے بھی ہے لیکن صرف جو اس کے سیگے ہیں مذکر سے مونس میں تبدیل ہو جائیں گے اب ہم نے پڑھا اللہم اجعلو لنا فرطن تو جب بچی ہوگی تو مہاں ہو کی جگہ ہاں لگ جائے گا وہ پڑھیں گے اللہم اجعل ہا لنا فرطن وَجْعَلْ ها لنا اجرن وَزُخْرَ وَجْعَلْ ها لنا شافیتاں وَمُشَفَحًا اس سے نماز جنازہ مکمل ہو جاتی ہے نماز جنازہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے سلام پھرنے کے بعد وہ بیسیک ویسے بھی دعا تھی اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جنازہ مکمل ہو جانے کے بعد سلام پھرنے کے بعد پھر انتظار نہیں کرنا چاہیے سب سے بہتر جنازہ اٹھائیں اور سیدھا قبر پہ لے جائیں اور اس کو دفنا دیں اس دوران جتنی دعایں آتی ہیں ذکر از قادل میں پڑھتے رہیں جب دفنا دیں اس کے بعد دعا کر لیں بعض رات نے تلقین بھی جو ایک کھا ہے کہ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کہ سورہ بقرہ قبل آخر آیات پڑھ کے دعا کر لی جائیں اس بہانے سے سارے مرہومین کے لئے مغفرت کے دعا ہو جائے یہ نماز جنازہ اتنا ہی ہیں میں نے کل بھی عرض کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ جبکہ اتنی جامع دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کوئی سکھا دی ہے کہ اللہ مغفر لحینا مہیتنا زندوں کی مغفرت کر دے مردوں کی مغفرت کر دے حاضرین کی مغفرت کر دے غیبین کی مغفرت کر دے اللہ چھوٹوں کی بڑوں کی مردوں کی عورتوں کی اور ہم جب تک زندہ رہیں تو اسلام پر رکھ جم ہم انتقال ہو تو اللہ ایمان پر موت دے دے اور یہ کتنی جامع دعا ہے اب اس کے بعد ہم اسرار کریں گے ایک اور دعا ہونی چاہیے رسم و روازن انداز میں ہم تو حکمت سے کبھی ہو جاتے ہیں لوگ مجبور کرتے ہیں آت اٹھا لیتے ہیں اب کیا کریں عام طریقہ یہ جہم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے بس دعا کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد دعا کرنا اس بات کے علامت ہے کہ اندر دعا قبول نہیں ہوئی جب مجھے اور آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ عمل ہم نے کر چکے دیکھیں الحمدللہ بھی ہم سب نے مغرب کی نماز پڑھی ہے اب ایک آدمی اس کے بعد پھر دوبارہ شروع کرتا ہے اس بات کے علامت ہے کہ پہلے نماز نہیں ہوئی جب پہلی پہ یقین ہے تو اسی پہ اقتفاہ کرنا چاہیے برحال کلیر کٹ بات یہی ہے کہ نور اور اللہ کی مدد سنت کے راستوں میں ہیں اور اصل وہی راستے اور وہی طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت والے ہماری بکشش کا ذریعہ ہیں باقی اس کے اندر جو عام طور پہ جنازوں میں میت میں ایسا ہوتا ہے خواتین کو مہدی لگاتے ہیں خواتین کو اس کے نمائے جنازے میں سلی ہوئی شلوارے پیناتے ہیں حالانکہ سلوہ کپڑا نہیں پینانا چاہیے اگر اس کا عرض کم ہے تو درمیان میں دو چادریں جوڑ سکتے ہیں لیکن بقیدہ اس کے پانچے بنانا اس کا نیفہ بنانا یہ مناسب نہیں ہے یہ خلاف سنت ہے اسی انداز میں قبر کے اندر چٹائی بچھانا یا اس کے اندر دری بچھانا یہ مناسب نہیں ہے مرنے والے کے کفن کے اندر آہدنامہ اتار کے رخ کے نیچے قبر میں اتارنا یہ اللہ رسول کے ناموں کی توہین ہے یہ مناسب نہیں ہے اسی انداز میں قبر پر بڑے بڑے قطبے کلمہ اور صورتے لکھانا یہ ساری نامناسب باتیں ہیں اصل چیز وہ ہے جو انسان مرنے والا ساتھ لے کر گیا ہے جو اس کے نام عمال میں نیکیاں ہیں وہ انشاءاللہ اس کے بخشش کے ذریعہ ہوگا اس کے دعائے مغفرت کی جائے اور کوشش کی جائے کہ جتنا زیادہ ممکن ہو سکتا ہے یہ عمل بھی سنت کے مطابق ہو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نماز جنازہ سنت کے مطابق ہمیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرم